اسلام علیکم آج کے اس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے کمپیوٹر ہارڈوئر کی اور اس پہلے چپٹر کے اندر اس پورشن کے اندر ہم سمپلی انپوٹ اور آرپوٹ ڈیوائسز پہ بات کریں گے چپٹر نمبر ٹو کے اندر ہم میموری پہ بات کریں گے اور چپٹر نمبر ٹری کے اندر ہم پروسیسنگ ڈیوائسز اور باقی کچھ ڈیوائسز کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انپوٹ ڈیوائسیز پہ انپوٹ ڈیوائسیز وہ ڈیوائسیز ہیں جن کے تھوہ کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو انٹر کرتے ہیں ڈیٹا آپ کا مختلف ٹائپ کا ہو سکتا ہے یہ ٹیکس ہو سکتا ہے نمبر ہو سکتا ہے پکچرز ہو سکتی ہیں یہ ساؤنڈ ہو سکتے ہیں یہ موویز ہو سکتی ہیں تو ڈیٹا مختلف ٹائپ کا ہے تو ان کو انٹر کرنے کے لیے آپ کو مختلف ٹائپ کی ڈیوائسیز بیچھائیں ہوں گی مثلا اگر آپ نے ٹیکس ڈیٹر انٹر کرنا ہے تو آپ کی بورڈ کو یوز کریں گے اگر آپ نے وائس کو انٹر کرنا ہے تو آپ مائک کو یوز کریں گے اگر آپ نے پکچرز کو انٹر کرنا ہے تو آپ کیمرہ یا سکینرز کو یوز کریں گے تو انپوٹ ڈیوائسیز میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کی بورڈ پہ کی بورڈ آپ کی وہ سب سے زیادہ اور یوز ہونے والی انپوٹ ڈیوائس ہے جس کو ہم نارمالی یوز کرتے ہیں ٹیکس ڈیٹا کو یا نمیرک ڈیٹا کو کمپیوٹر میں انٹرک کرنے کے لئے آپ کی کوئی بھی انپوٹ ڈیوائس ہوگی اس کا جو سب سے مین مقصد یہ ہے کہ وہ یوزر سے ڈیٹا کو لے اور اسے کنورٹ کرے مشین لینگویج کے اندر جو کمپیوٹر کی نیٹیو لینگویج ہے اس میں کنورٹ کرے اور کمپیوٹر کے اندر اس کو منتقل کرے تو اس میں کی بورڈ جو ہے ٹیکس یا نمیرک ڈیٹا کو انٹر کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں کی بورڈ کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کی کیز ہوتی ہیں اس میں آپ کے پاس الپہ بیٹ کو انٹر کرنے کے لئے کیز ہوں گی اس کے اندر آپ کے پاس نمیرک کی پیڈ ہوگا جو نمیرک ڈیٹا کو انٹر کرے گا سمبلز کے لئے بھی کچھ کیز یہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے پاس سپیشل کیز ہیں جو ڈیفرنٹ کمانڈز کو جو ہے اپریٹ کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں نیکسٹ ہم آئے پاس جو انپوٹ ڈیوائس ہے وہ آپ کے پاس ہے ماؤس ماؤس جو ہے یہ ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے کسی بھی گرافک کو پوائنٹ کرنے کے لئے یا کسی کمانڈ یا کسی بٹن کے اپریٹ کرانے کے لئے ہم ماؤس کو یوز کرتے ہیں ماؤس جو ہے سب سے پہلا جو ماؤس بنایا گیا نائنٹین سکسٹی فور کے اندر بنایا گیا ماؤس کے اندر نارملی جو ہے دو جو ہیں اس کے اندر بٹن ہوتے ہیں لیفٹ کلک اور رائٹ کلک اس کے علاوہ کچھ ماؤس کے اندر جو ہے سکرولر بھی ہوتا ہے جو پیج کو اوپر نیچے جو ہے سکرول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ماؤس جو ہیں وہ کیبلس والے بھی یوز ہوں گے اور وائلیس والے بھی ماؤس آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ موسز جو ہیں ان کے نیچے جو ہے بال ہوتا ہے جو موو کرتا ہے تو کرسر جو ہے موو کرتا ہے اسی طرح سے کچھ موسز جو آپ کے پاس ہیں وہ لیزر بیم کے تھو جو ہے کرسر کو موو کراتے ہیں نیکسٹ انپوٹ ڈیوائس جو ہمارے پاس ہے وہ ٹریک بال ہے ٹریک بال جو ہے یہ سمپل موسز کی طرح سے کام کرتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے لیٹ کلک رائٹ کلک کوئی را بٹن ہوتے ہیں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ موسز کے نیچے بال ہوتا ہے جبکہ ٹریک بال کے اوپر بال ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موسز کو چلانے کے لیے آپ کو کوئی ہموار جگہ چاہیے کوئی اس کے نیچے آپ کو کوئی مک یا کوئی چیز رکھنی پڑے گی تو بھی آپ کا موسز جو ہے صحیح طرح سے اپریٹ کرے گا جبکہ ٹریک بال کیونکہ اس کا بال اوپر کی طرف ہوتا ہے تو آپ اس کو کہیں پہ بھی رکھ کے ٹریک بال کو یوز کر سکتے ہیں اور بال کو جو ہے فنگر سے موک کریں گے تو آپ کا کرسر جو ہے موک کرے گا نیکس آپ کے پاس جو انپوٹ ڈیوائیس سے ہوا ہے جائسٹریک جائسٹریک نارملی گیمز کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کو یہ بھی کرسر کو موک کرانے کے لیے یوز کی جاتی ہے اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ بٹن ہوتے ہیں جو فائر کرنے کے لیے یا ڈیفرنٹ اور آپسنز کے لیے یوز کیا جاتا ہے ٹیچ سکرین نارمالی لیپ ٹاپس کے اندر آتی ہے یا الیک سے بھی آپ جو ہے ٹیچ سکرین لے سکتے ہیں جو کے آوپٹ ڈیوائس بھی ہے اور اس کے تھو آپ جو ہے کوئی فنکشن جو ہے وہ ان بھی قرار سکتے ہیں آپ اپنی انپٹ جو ہے وہ بھی انٹر کر سکتے ہیں نارمالی کسی گرافکس کو ٹیچ کرنے کے لیے یا کسی بٹن کو ٹیچ کر کے آپ جو ہے کمانڈ جو ہے اپریٹ کر سکتے ہیں یہ کمپیوٹر کے اندر بھی ہیں لیپ ٹاپ کے اندر بھی ہیں اور یہ موبائلز کے اندر بھی آپ کو ٹیچ سکرین ملے گی اس کے بعد نیکس جو آپ کے پاس انپٹ ڈیوائس ہے وہ لائٹ پین ہے یہ پین کی طرح سے ہوتا ہے اس کے اندر سے جو ہے لائٹ پیم جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے اور اس کو نارمالی یوز کیا جاتا ہے گرافکس کو پینٹ کرنے کے لیے آپ کو پیچر بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ ماؤس سے بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یا آپ اپنے سائن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ماؤس سے ان کو سائن کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو لائٹ پینٹ جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے جس میں آپ گرافک بھی اچھی بنا سکتے ہیں اور آپ اپنے سائن رویرہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکس جو انپٹ ڈیوائس ہے وہ ہے ٹیچ پیٹ یہ نارمالی لیپ ٹاپ کے اندر ہوتا ہے ٹیچ پیٹ جس کے تھوڑ جو آپ کرتے ہیں جو کام آپ ماؤس سے کرتے تھے وہی ان ٹیچ پیٹ سے آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر سینسرز ہوتے ہیں جو آپ فنگر جو ہے موگ کرتے ہیں تو اسی حصہ سے جو ہے کرسر موگ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر لیپٹ کلک اور رائٹ کلک کے بٹن بھی ہوتے ہیں جو مختلف کمانڈز کے لیے یوز کیا جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو انپٹ ڈیوائس ہے وہ ہے مائکرو فون مائکرو فون کو ہم یوز کرتے ہیں اپنی ساؤنڈ کو کمپیٹر کے اندر انٹر کرنے کے لیے ہماری ساؤنڈ جو ہے وہ انالاگ سیگنلز ہوتے ہیں جب وہ کمپیٹر میں انٹر ہوتے ہیں تو مائک ان کو ڈیجیٹل سیگنلز کے اندر کنورٹ کر کے ان کو مشین لینگویج کے اندر یعنی بائنری کے اندر کنورٹ کر کے جو ہے کمپیٹر کو جو ہے یہ دیتی ہے اس کے بعد پھر نیکسٹ اگر آپ پکچرز کو جو ہے انٹر کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس رہے ہیں ڈیجیٹل کیمرے ہیں جو جن کے اندر آپ سٹیٹک پکچر یعنی سنگل پکچر بھی جو ہے وہ جو ہے انٹر کر سکتے ہیں اور کوئی مووی بنا کے بھی آپ کمپیٹر کے اندر ان کو انٹر کر سکتے ہیں نیکسٹ انپٹ ڈیوائس ہمارے پاس ہے سکینر ڈیفرنٹ ٹائپ کے سکینر جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں ایم جیس کو سکین کرنے کے لیے ڈیفرنٹ میٹلز کو سکین کرنے کے لیے ہیمن باڈی کو سکین کرنے کے لیے اور بے شمار ٹائپ کے سکینر آپ کے پاس موجود ہیں تو ہم جو بات کریں گے کمپیٹر کے ساتھ نارملی جو اٹیش ہونے والے سکینر ہیں ان کی تو اس میں سب سے پہلے ہینڈ ہیلڈ سکینر ان سکینر کو آپ ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کسی بھی ایمج کے اوپر یا کسی بھی فوٹوگراف کے اوپر ان کو موف کراتے ہیں اور اس کو سکین کر لیتے ہیں دوسرے نمبر پہ اپ rum کے پاس ہیں فلیٹس بیٹس سکینر اس کے اندر کیا ہے کہ آپ یہ فوٹو کپی مشین کی طرح سے ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی دی اکومنٹ سکینر کے اوپر رکھتے ہیں اور وہ اس کو سکین کر لیتا ہے اور اس کا ایمج بنا لیتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس بار کارڈ ریڈر ہے یا کیا ہوا سکینرز ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ جو کارڈز ہیں ان کو ریٹ کرنے کے لیے ہم ان کو یوز کرتے ہیں نیکس ہمارے پاس جو انپوٹ ڈیوائس ہے وہ مگنیٹک سٹریپ کارڈ ریڈر ہے یہ پلاسٹک کے کارڈ آتے ہیں جن کے اندر مگنیٹک سٹریپ ہوتی ہے جن کے اندر ڈیٹا جو ہے مگنیٹائز کر کے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے یا نارمالی جو ہے ایٹی ایم کارڈ، گریڈڈ کارڈ، ماسٹر کارڈ اور اس طرح کے کارڈز جو ہیں یہ ہوتے ہیں یا ڈرائیونگ لائسینس جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے آتفل بنایا جاتے ہیں اس مگنیٹک سٹریپ کے اندر جو ہے سارا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ریٹ کرنے کے لیے آپ کوئی ڈیوائس چاہیے ہوتی ہے جو مگنیٹک ہیٹ ہوتا ہے اور اس کارڈ کو سویپ کیا جاتا ہے اس میں سے تو وہ ساری جتنی بھی کارڈ کے اندر انفرمیشن ہوتی ہے اس کو ریٹ کر لیتا ہے تو یہاں تک ہماری انپوٹ ڈیوائسز تھی نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ آؤپوٹ ڈیوائسز پر بات کریں گے تب تک مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کو اپنی عفض و عمال میں رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ